ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورس کو السلام علیکم دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں دنیا کے ایک ایسے کنٹری کی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول کر رہا ہے جو ہے چھوٹا سا لیکن اس نے تمام مسیحوں سے لے کر تمام عربوں تک ہندووں سے لے کر تمام دہریوں تک سب کو اپنے پلو کے ساتھ باندھ رکھا ہے جب بھی بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو ان کے بارہ قبیلوں کا ذکر ضرور آتا ہے لیکن کیا آپ کو ان قبیلوں کے نام آتے ہیں نہیں آتے نا یہودہ اسکروتی کون تھا مسیحی اس سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کیوں کرتے ہیں اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا نہیں معلوم نا جوز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام سے انتہا کی محبت کرتے ہیں لیکن حضرت حاجر یعنی حضرت حاجرہ سے بغز کیوں رکھتے ہیں یقینا نہیں جانتے ہوں گے جب بھی مسلسل چار چاند گرہن لگے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا وہ کونسی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ برہمن ہندو بنی اسرائیل کا باروہ قبیلہ ہے نہیں جانتے نا ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے آج کے ٹریولاگ کو انڈ تک لازمی دیکھیں سپائیڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو اسرائیل مغربی ایشیا کا ایک کنٹری ہے اٹھارہ سدیاں تک ساری دنیا میں بھٹکنے کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا تو ساری دنیا سے یہودی اکٹھے کر کے اس جگہ دوبارہ بسا دیئے اور دنیا میں واحد یہود اکثریتی ملک ہے اور کوئی اور شخص یہودی مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جس کی ماں یہودی ہو اسرائیل کی ریاست چھے انتظامی ازلا میں تقسیم ہے جنہیں محوزت کہتے ہیں ازلا کو مزید پندرہ سب ڈسٹرکٹ میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں نفوت کہتے ہیں اسرائیل کا معاشی مرکز تل عبیب ہے جبکہ سب سے زیادہ عبادی اور صدر مقام یرشلم کو کہا جاتا ہے تاہم بین الاقوامی طور پر یرشلم کو اسرائیل کا حصہ نہیں مانا جاتا دنیا کی ہسٹوریکل پلیسز کو سرچ کریں تو پہلے نمبر پر جروسلم کا نام آتا ہے یہاں جانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ اسرائیل کے راستے کچھ لوگ جارڈن کے بارڈر کے تھرو انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں کچھ کو جانے دیا جاتا ہے زیادہ کو نہیں جانے دیا جاتا اگر آپ مسلم ہیں بھلے آپ کے پاس یورپ کی نیشنلٹی بھی ہے تب بھی جان بوجھ کر پان سے چھ گھنٹے تک ائرپورڈ پر خوار کیا جاتا ہے تاکہ مسلم اسرائیل نہ آئے بلکہ کہا جاتا ہے تم مکہ مدینہ جاؤ تم ادھر کیا کرنے آتے ہو نسلی اعتبار سے اسرائیل میں اشکنازی مزراہی فلسطینی سوادری یمنی اتوپیائی بہرینی یہودی آباد ہیں جیوز مسیحوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے اور نہ ہی انہیں پیغمبر یا مسائیہ مانتے ہیں اور چند دہائیاں قبل تک مسیحی چرچز میں تعلیم دی جاتی تھی یہ مکار قوم ہے انہوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو مسلوب کروانے کی سازش کی تھی ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کی ملکیت حاصل کرنے پر پابندی آئیت تھی اسی لیے انہیں پورے یورپ میں پوگرام کہا جاتا تھا اور یہ صرف دیہات میں رہ سکتے تھے کیا آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ مذہب پرست کون ہے مسلم نہیں جناب مسلم تو اپنے مذہب سے سینکڑوں میل دور نکل گئے ہیں کرسچن نو مسیحی تو بچارے آئے صرف جناب عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے واقف ہیں انہوں نے مسیحوں کو مذہب سے اتنا دور کر دیا ہے کہ ہزاروں گرجہ گھروں کو تالہ لگ گیا یورپ میں مسیحوں کی اکثریت اپنے رب کی ہی منتر بنتی جا رہی ہے کیتھولک فرقے کے نزدیک سودھ حرام تھا آج انہیں کیسے سودھی نظام میں جکڑا ان کا فیملی سسٹم اتنا تباہ کر دیا آج پینسٹھ فیصد عبادی کو ان کے باپ کا ہی نہیں معلوم حضور والا ساری دنیا کو عیش و عشرت میں مبتلا کرنے والے جیوز سب سے زیادہ اپنے مذہب پر کاربند ہیں ان سب میں کٹر مذہبی فرقہ الٹرا آرثوڈکس ہیں جو چیرے پر داڑی رکھتے ہیں مرد سر پر بڑی سی لومڑی کی خال سے بنی پگڑی ٹائپ ٹوپی پہنتے ہیں تاکہ ان کا دماغ لومڑی کی طرح سازشیں بن سکے اور روایتی لباس پہنتے ہیں اور عورتیں رمال یا بک سے سر ڈھامتی ہیں ان کے بچے جن سکولوں میں پڑھتے ہیں انہیں شیوہ کہا جاتا ہے جہاں انہیں تورہ پڑھائی جاتی ہے تلمود رٹائی جاتی ہے تم کون ہو تم نے پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے تمہارا مسایہ آنے والا ہے اور لڑکیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ امور خانہ بھی سکھائے جاتے ہیں لڑکی اپنے بھائیوں کے علاوہ کسی کو ہیلو ہائی بھی نہیں کہن سکتی کسی کو ٹچ نہیں کر سکتی لڑکیوں کو جینز پہننے کی اجازت نہیں ایک خاص قسم کی سکرٹ پہنتی ہیں جو ان کی خاص پہچان ہے جو اب ہمارے بازاروں میں عام نظر آتی ہیں سر پر خاص سٹائل سے رمال بانتی ہیں یہاں تک کہ ان کی کینگلیوں میں لکھا ہے یہاں فارنر کا ننگے بدن آنا منع ہے بالی ہوتے ہی ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تیس سال کی عمر تک ان کے بچوں کی تعداد درجن سے ڈیرڈ درجن تک پہن جاتی ہے اسرائیل میں اٹھارا سال تک کی عمر تک تعلیم لازمی ہے سکول کا دورانیاں ساڑھے پندرہ سال ہے شراخواندگی ستانوے فیصد سے زیادہ ہے سکول تین مراحل پر مشتمل ہے پرائمری سکول پہلی سے چھٹی تک ہے میڈل سکول ہفتم سے نہم تک اور ہائی سکول دسمی سے بارمی تک ہوتا ہے میٹرک کا امتحان ہائی سکول کے اختتام پر ہوتا ہے ریاضی، ہیبرو، تاریخ اور تورہ کی تعلیم میں کامیاب ہونا لازمی ہے کیا آپ کو معلوم ہے بائبل کا مطلب ہے بزرگ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عصاق اور حضرت یاکوب علیہ السلام کو پیٹری آک یعنی بزرگ مانتے ہیں روایت ہے حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے ساتھ ایسی عبادی میں پہنچے جہاں ایک ظالم حکمران رہتا تھا اسے پتا چلا تو اس نے پوچھا ابراہیم یہ عورت تمہارے ساتھ کون ہے آپ نے فرمایا میری بہن ہے آپ نے حضرت سارہ کو حکمت سمجھائی واللہ اس زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں اور حضرت سارہ جب بادشاہ کے پاس گئیں تو انہوں نے یہ دعا کی اللہ میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی اور میں نے اپنی شرمگاہ کی بجز اپنے شہر کے حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر تو وہ بادشاہ زمین پر گر کر خراتے لینے لگا یہاں تک کہ پاؤں زمین پر رگنے لگا حضرت سارہ نے کہا یا اللہ یہ اگر مر گیا تو لوگ کہیں گے اس عورت نے اس کو قتل کیا تو بادشاہ کی یہ حالت جاتی رہی بادشاہ نے ڈر کر دوسری یا تیسری بار کہا اس کو ابراہیم کے پاس لے جاؤ اور حاجرہ ان کو دے دو وہ لوٹ کر حضرت ابراہیم کے پاس گئیں تو کہا آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کو زلیل کیا اور حضرت حاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ایک بار سارہ اور حاجرہ میں اس چپ کلش ہو گئی سارہ نے قسم کھائی کہ مجھے اگر قابو ملا تو میں حاجرہ کا کوئی عزو کاٹوں گی اللہ نے جبرین علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا ان میں صلاح کرا دیں سارہ نے عرض کی ماہیلہ تو یمینی یعنی میری قسم کا کیا ہیلہ ہوگا تو حضرت سارہ کو حکم دیا گیا کہ وہ حاجرہ کے کان چھید دیں اسی وقت سے عورتوں کے کان چھیدنے کا رواج پڑا اللہ نے نویس سال کی عمر میں حضرت سارہ کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشکبری دی جیوز کا عقیدہ ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کو موریہ کے پہاڑ پر قربانی کے لیے لے گئے تھے لیکن این وقت پر اللہ نے ایک مینڈا بھیج دیا لیکن مسلمانوں کے نزدیک قربانی کے لیے حاجر یعنی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے جایا گیا تھا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت حاجرہ کیونکہ لونڈی تھی اس لیے حضرت سارہ کا مرتبہ زیادہ ہے اس لیے وہ ان سے محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ جو مرتبہ اللہ نے حضرت حاجرہ کو دیا تھا وہ اپنے بغض کی وجہ سے حضرت سارہ کی طرف منسوق کرنے لگے محترم ناظرین کرام اسرائیل میں عام کاروباری ہفتہ پانچ دن کا ہوتا ہے اٹھارہ سال کے لڑکے یا لڑکی کو اسرائیلی فوجی تربیت لینا لازمی ہے مرد فوج میں تین سال جبکہ عورتیں دو سال خدمات سر انجام دیتی ہیں اسرائیلی فوج کا زیادہ تر انہیں ہزار ہائی ٹیک ہتیاروں پر ہوتا ہے جن کی اکثریت اسرائیل خود بناتا ہے اسرائیل کا آئرن ڈوم ائر ڈیفنس نظام دنیا بھر میں مشہور ہے اسرائیل ان نو ممالک میں شامل ہے جو اپنے مسنوئی سیارے بنانے اور اسے خلا میں بھیجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اسرائیل نے جسوسی کے لیے مسنوئی سیاروں کا ایک پورا نظام ترتیب دیا ہے اور کہا جا رہا ہے ہارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ بارشوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں اسرائیلی ٹرانسپورٹ سسٹم کے بارے میں بتاتا چلوں اسرائیل میں دو بینل قوامی ائرپورٹ ہیں جن میں سے بن گوریان، بینل قوامی، ہوائی اڈا سب سے بڑا ہے اور اس ائرپورٹ پر سلانہ ایک کروڑ بیس لاکھ سے زائد مسافر لینڈ کرتے ہیں یہ ہوائی اڈا تل عبیب کے قریب واقع ہے اور ملک بھر میں انیس ہزار کلومیٹر طویل پختہ سڑکیں موجود ہیں ایک ہزار افراد کے تناسب سے تین سو چوبیس گاڑیاں دستیاب ہیں ریلوے کا نظام کل نو سو انچاس کلومیٹر طویل ہے مسافروں کی سلانہ تداد ساڑھے تین کروڑ ہو چکی ہے بہیرہ رون کے ساحل پر واقع حیفہ کی بندرگاہ اسرائیل کی قدیم ترین اور سب سے بڑی بندرگاہ ہے بہیرہ احمر پر واقع علاد کی بندرگاہ مشرق بعید کے ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہے اسرائیلی فلیگ جیوز عبادت کے دوران اپنے بالائی بدن کو ایک چادر سے ڈھامتے ہیں یہ چادر عبرانی زبان میں تالت کہلاتی ہے اور یہ احرام کی طرح سفید ہوتی ہے آپ اگر اسرائیل کے جھنڈے کو دیکھیں تو آپ کو اس میں اوپر نیچے نیلے رنگ کی دو پٹیاں نظر آئیں گی یہ پٹیاں دریائے فرات اور دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہیں اسرائیلی ان دونوں دریائوں کے درمیان موجود علاقوں کو اپنی زمین سمجھتے ہیں اسرائیلیوں نے تالت کے درمیان سٹار آف ڈیورڈ لگا کر اسے اپنا جھنڈا بنا لیا ہے اور یہ جھنڈا 1948 میں اسرائیل کا قومی پرچم بن گیا مذہبی نویت کی سیاحت اسرائیل میں بہت اہمیت رکھتی ہے کیونکہ اسرائیل میں سینکڑوں پیغمبروں کے قدموں کے نشان رومن اثار قدیمہ ساحل اور دیگر تاریخی اور مذہبی اہمیت کے مقامات کی وجہ سے بہت سارے سیاہ آتے ہیں اور ان کی سالانہ تعداد نوے لاکھ سے ایک کروڑ کے قریب ہوتی ہے اسرائیل کی سرکاری زبان ہیبرو ہے اور سرکاری امور اسی سے نپٹائے جاتے ہیں لیکن اکثریت یڈش بولتی ہے لیکن لکھتے ہیبرو الفا بیٹ میں ہیں یڈش زبان جرمن زبان سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے کافی اسرائیلی انگریزی میں مناسب دسترس رکھتے ہیں دس لاکھ سے زیادہ افراد رشین بولتے ہیں فرانسیسی بولنے والے اسرائیلی افراد سات لاکھ کے لگ بگ ہیں جن کی اکثریت اتھوپیا سے آئی ہے اسرائیل پاپولیشن کے بارے میں بتاتا چلوں اسرائیل پاپولیشن میں پچپن فیصد روایتی یہودی سترہ فیصد سہونی پچیس فیصد مسلم دو فیصد مسیحی جبکہ دو روز ڈیڑھ فیصد ہیں باقی سیکولر لوگوں کی تعداد ہے جیوز میں صوفیزم کی تحریک ہزاروں سال سے ہے جسے قبالہ کہتے ہیں جیوز علم نجون اور جادو کے بڑے رسیہ ہیں تبھی سلمان علیہ السلام نے ان کی جادو کی کتابیں تابوت سکینہ میں بند کی موسیٰ علیہ السلام تور سے واپس آئے تو یہ سامری جادوگر کے پیچھے لگ گئے تبھی فیرون کے دربار میں یہ جادوگر گروہ بن کر سامنے آئے بخت نصر جب انہیں غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل شہر لے گیا بابل شہر کا جادو دنیا بھر کا سب سے خطرناک جادو مانا جاتا ہے وہاں انہوں نے علم نجوم اور جادو سیکھ لیا جسے انہوں نے قبالہ میں تحریر کر دیا انہیں شروع سے ہی آسمانوں میں بڑی دلچسپی ہے اور کہا جاتا ہے انہوں نے کچھ راستے ڈھونڈ بھی رکھے ہیں جن میں سے ایک برمودہ ٹرائی اینگل بھی ہے ان کے کچھ تاریخ دانوں کا ماننا ہے برہمن ہندو ہمارا باروہ قبیلہ ہے سامری جادوگر نے لوگوں کو گائے کی پوجہ پر لگا دیا تھا وہی سے کچھ گائے کے پجاری لوگ غیب ہو گئے بعد میں ان کی اولادیں نقل مکانی کرتے کراتے ہندوستان پہنچ گئیں دوستو یہودیوں کی مقدس ترین کتاب تالمود کے مطابق جب چاند گرہن لگتا ہے تو یہ بنی اسرائیل کے لیے برا شگون ہوتا ہے لیکن اگر چاند کا چہرہ ایسے سرخ ہو جائے جیسے خون تو سمجھو دنیا پر تلوار آ رہی ہے ان کے نزدیک تاریخ میں جب بھی چار خونی چاند گرہن ایک ترتیب میں آئے تو پھر بنی اسرائیل کے لیے اس سارے عمل کو وہ ایلی یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی جانتے ہیں یہ چار چاند گرہن گزشتہ پانچ سو سالوں میں صرف تین مرتبہ آئے ہیں اور یہ کسی نہ کسی یہودی مذہبی دن کے دوران ظہور بزیر ہوتے ہیں پہلی دفعہ چودہ سو بانوے ترانوے میں ایسا ہوا اور بنی اسرائیل پر آفت آئی سپین کو آزابیلیا اور فردینین نے فتح کیا اور مسلمانوں کی طرح یہودیوں پر بھی ایک افتاد ٹوٹ پڑی قتل کیے گے غلام بنا لیے گے لیکن اسی دوران کلمبس نے امریکہ دریافت کر لیا جسے یہودی اپنے لیے اہلی یعنی اللہ کی طرف سے ایک فتح کا ذریعہ سمجھتے ہیں جیوز وہاں جا کر عباد ہوئے اور آج وہ اس کی سیاست معیشت اور میڈیا پر قابض ہیں دوسری دفعہ ایسے چار خونی چاند گرہن انیس سو انچاس پچاس میں ظہور پذیر ہوئے اسرائیل وجود میں آیا تیسری دفعہ یہ چاند گرہن انیس سو ستا سٹھ اٹھ سٹھ میں تلو ہوئے اس دوران مشہور عرب اسرائیل مارکہ تھا اور دو ہزار سال بعد یروشلم کا مقدس ترین شہر یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا چوتھی دفعہ یہ چار خونی چاند دو ہزار چودہ سے اٹھارہ کے درمیان تلو ہوئے دیکھ لیں اب پوری دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے اور اسرائیل میں اعلان کر دیا گیا ہے اسرائیل کرونا فری ہو گیا ہے کیونکہ ان کی اکثریت یہ یقین رکھتی ہے کہ اب ان کی عالمی حکومت قائم ہونے کے دن قریب آگئے ہیں یہ وہی حکومت ہے جس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ظہور سے تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب مساجد میں اس کا ذکر ختم ہو جائے گا یہودیوں نے اپنی مذہبی علامتوں کے مطابق اس کا آغاز کر دیا ہے یہودہ ایس کریوتی عبرانی میں یہ نام عیش کریتی تھا جو بگڑ کر اسکریوتی ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ہواری تھا یہ شمون اسکریوتی کا بیٹا تھا یہ ایک تیز دماغ شخص تھا اس کو ہواریوں میں سے خزانچی بنایا گیا یہ بارہ ہواریوں میں واحد شخص تھا جو گلیلی نہ تھا یہ ایک سال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا اناجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو دھکھے کے ساتھ پکڑوانے کا ذکر آتا ہے اس کے بارے میں مسیحی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس نے ہی کچھ رقم کے عوض مسیح کی مخبری کی تھی اناجیل کے مطابق گیسمنی باغ میں عیسیٰ علیہ السلام اور ہواری چھپے ہوئے تھے ایک دم کچھ لوگ آگئے جن کے ہاتھوں میں لاتھیاں اور تلواریں تھیں اس وقت جہودہ اسکروتی آگے آیا اور جس طرح اس نے ان لوگوں کو بتا رکھا تھا کہ میں جس کا بوسہ لوں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ آگے آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا بوسہ لیا پھر مسلسل بوسے لیے اسی دوران ہی وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے گئے اس گداری کے عوض اس نے لوگوں سے تیس چاندی کے سکے لیے تھے جس پر بعد میں شرمساری کی وجہ سے اس نے خود کشی کر لی یہودہ اسکروتی کی لکھی ہوئی انجیل ملی ہے جس میں یسو مسیح اور یہودہ اسکروتی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو تحریر کیا گیا ہے اس انجیل میں واقع سلیب کا رد کیا گیا ہے اسی طرح اس میں یسو مسیح کے خدا ہونے کی مسیحی عقیدے کی نفی کی گئی ہے یہ نسخہ کبتی زبان میں ہے یہ انیس سو ستر میں دریافت ہوئے دو ہزار چھے میں نیشنل جیوگرافک سوسائٹی نے اسے شائع کیا تھا دوستو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پنگمبر بنا کر بھیجا گیا تھا اس لیے مسیحی ظاہرین کے لیے کئی زیارت گاہیں ہیں جن میں چرچ آف سپولچر ہے جو مسیحی عقیدے کے مطابق وہی جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائیڈ کیا گیا تھا جسے میں اپنی ویڈیو ٹریول ٹو اسرائیل پارٹ ون میں دکھا چکا ہوں اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پدہش کی جگہ مریم علیہ السلام کی قبر کی زیارت میں اپنی ویڈیو ٹریول ٹو اسرائیل پارٹ ٹو میں دکھا چکا ہوں آج کی ویڈیو میں مزید جگہوں کے بارے میں بتاتا ہوں چرچ آف آل نیشنز یہ ایک رومن کیتھولک چرچ ہے جو باغ گیت سمنی کے ساتھ واقع ہے یہ چرچ پہلی دفعہ چوتھی صدی اسوی میں تعمیر کیا گیا تھا ایک خطرناک زلجلے نے اسے گرا دیا اور بارمی صدی میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا انیس سو چوبیس میں سولہ مختلف ممالک سے چندہ کھٹھا کر کے اس کی تعمیر کی گئی اسی وجہ سے اسے چرچ آف آل نیشن کہتے ہیں میری میکڈالین کا چرچ یہ رشین آرثوڈکس چرچ ہے جو جبل زیتون پر باغ گیت سمنی کے نزدیک واقع ہے انجیل کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کے ساتھ کروسیفائیڈ ہونے سے ایک رات قبل یہاں قیام کیا تھا اور یہی سے انہیں گرفتار کیا گیا تھا دوستو کیا آپ جانتے ہیں جب بھی بنی اسرائیل کا نام آتا ہے تو ان کے بارہ قبیلوں کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن بتاتا کوئی نہیں وہ کیسے بنے ان کے نام کیا تھے تو چلیے میں آپ کو اس کی ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے چالیس برس کی عمر میں ربیقہ سے شادی کی ان کے دو بیٹے عیسو اور یاکوب تھے حضرت اسحاق علیہ السلام ایک سو اسی سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اور قیرت عربہ حبرون میں دفن ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یاکوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل بھی ہے جس کی وجہ سے ان کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے ان کی چار بیویاں تھی جن کے نام لیا بلبا زلفا اور یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راہیل تھا ہمارے ہاں راہیل لڑکوں کا نام رکھا جاتا ہے اور چار بیویوں میں سے بارہ بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی دوستو یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندے کونے میں پھینک دیا تھا ان کے نام میں ترتیب سے آپ کو بتاتا ہوں روبن شمون یا سمیون لاوی یہودہ یا جودہ دان نفتالی جاد یا گاد آشر عشکار زابلون یا زیبیلون پھر ان کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام دینہ یا دینہ تھا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نوے سال کی عمر میں تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے بنی یمین یا بنجمن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آخری اولاد ہیں اور یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی خوبصورت اور اپنے والد کے چہیتے تھے لہذا بھائیوں میں حسد پیدا ہونا ایک فطری عمل تھا اسی وجہ سے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کون میں رکھ چھوڑا تھا بعد میں مصر کے بازار میں بکنا زلیخہ کی سریلیوں کا انگلیاں کاٹنا یوسف علیہ السلام کو قید کیا جانا پھر تخت کا مالک بنانا سب کا ذکر قرآن ایک ترین کی سورہ یوسف میں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے بعد میں یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کے نام پر ہی بنیں اسرائیل کے بارہ قبائل بنیں محترم ناظرین کرام اس چھوٹی سی قوم نے پوری دنیا کو قابو میں کر رکھا ہے اس وقت اسرائیل دنیا کی ترکتالیس میں بڑی معیشت ہے مشرق وسطہ میں میار زندگی کے اعتبار سے اسرائیل سب سے آگے ہیں اور ایشیا میں تیسے نمبر پر ہیں اسرائیل فوج پر سب سے زیادہ اپنے بجڑ کا تینتیس فیصد خرچ کرتا ہے اسرائیل میں لازم ہے ہر گھر میں ایک کمرہ ایسا ہو جہاں کیمیائی جراسیمی ہتھیاروں کا اثر نہ ہو سکے امریکہ کے بعد اسرائیل میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ سٹارٹ اپ کمپنی ہیں ہنر یافتہ افراد کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے اسرائیل سب سے آگے ہے شمسی توانائی جیو تھرمل توانائی پانی کی بچت کے حوالے سے اسرائیل دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں کترہ کترہ آبو پاشی بھی اسرائیل میں ہی ایجاد ہوئی استعمال شدہ پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے میں بھی اسرائیل سب سے آگے ہے دوستو ہر کنٹری ہر مذہب ہر قوم کے کچھ تہوار ہوتے ہیں اسرائیلیوں کے بھی کچھ تہواروں کا ذکر میں آپ سے کرتا ہوں شبات یعنی یوم سبت اسے یہودیوں کے مقدس دنوں میں سے سب سے اہم ترین دن سمجھا جاتا ہے یہودیوں پر روز دن میں تین وقت صبح و دپیر شام کی عبادت فرض ہے تمام عبادات فردن بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی دس مردوں کو جماعت مانا جاتا ہے ایک یہودی خاندان کا پورا ہفتہ شبات کے چھبیس گھنٹوں کی تیاری اور انتظار میں گزر جاتا ہے کیونکہ وہ چھبیس گھنٹے عبادات کے لیے وقف ہوتے ہیں شبات کا آغاز جمعہ کی شام سورج ڈھلنے پر ہوتا ہے اور اختتام ہفتہ کی رات کو تین ستارے نظر آنے پر ہوتا ہے یہ دن روایتی طور پر تین ضروری کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے جمعہ اور ہفتے کی درمیانی رات کا کھانا سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ اس کا خاص احتمام کرتے ہیں اس کھانے کا آغاز پچالا روٹی سے ہوتا ہے جو برکت کے طور پر کھائی جاتی ہے اس روز اچھے کپڑے پہنے کو اہمیت دی جاتی ہے اور بعض لوگ پاکیزگی کی علامت کے طور پر سفید کپڑے پہنتے ہیں جمعہ کی رات کو گھر میں مومبتیوں کو روشن کیا جاتا ہے اور صبح صبحرے عبادت گاہوں کا رخ کیا جاتا ہے جہاں اس دن کی مناسبت سے خصوصی عبادات کی جاتی ہیں اس دوران یہ لوگ تماکونشی آتش بازی پیسے کمانے والے کام نہیں کرتے پیسوں کے ذکر سے بھی پرہیز کرتے ہیں موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں شکار نہیں کر سکتے جو بتیاں جلی ہیں ان کو بجاتے نہیں ہیں اور بجی بتیوں کو جلاتے نہیں ہیں آگ سے آگ نہیں جلاتے یعنی چولا بند رہتا ہے گاڑی نہیں چلاتے پیدل چلتے ہیں یہ تو ہوگی وہ باتیں جو کرنا ان کے لیے ضروری ہے لیکن یہ پہلے دن ہی حیرہ پھیری سے باد نہیں آتے یہ یوم شباز سے پہلے سمندر کنارے گڑے خود دیتے ہیں تاکہ مچھلیاں اس میں پھنس جائیں اور یہ اتوار کے دن انہیں پکڑ لیں مجھے ایک امریکن مسلم نے بتایا میری شاب نیو یارک میں ان کے سینہ گاغ کے قریب تھی یہ مجھے یومل سبت کے دن سینہ گاغ لے جاتے اور مجھ سے ساری لائٹیں پنکھیں ایسی وغیرہ آن کرواتے یعنی اپنے رب کے ساتھ بھی مکر کرنے سے باد نہیں آتے تو دنیا کے ساتھ کیا کیا کرتے ہوں گے روش ہاشانہ اس کے لفظی معنی سال کا آغاز کی ہیں اسے جیوز کا نیا سال بھی کہا جاتا ہے اس تہوار کا آغاز مدت استغفار سے ہوتا ہے جس کی عبادت دس دن پر محیط ہوتی ہے یہ تہوار بنیادی طور پر توبہ اور استغفار کا تہوار ہے موسیٰ علیہ السلام طورہ لے کر جب پہاڑ سے نیچے آئے تو قوم گائے کو پوجھنے لگی قوم کو اللہ سے سچی توبہ کرنی پڑی اس موقع پر دنیا بھر کے یہودی اپنی عبادت دکاہوں کا رخ کرتے ہیں اور یہودی ایک دوسرے کو سیب اور شہد چکھ کر نئے سال کی مبارک بات دیتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ سیب ہی وہ پھل تھا جسے چکھنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنہ سے نکالا گیا تھا اور ایپل کمپنی کا لوگو بھی وہی کھائے ہوئے ایپل کا لوگو ہے روش ہاشنہ تہوار کا اختتام اگلے روز یوم کفارہ پر ہوتا ہے یوم کپور یعنی کفارے کا دن جیوڈیزم میں تشریح کا مہینہ سب سے زیادہ مقدس مہینہ ہے اور یوم کپور کفارے کا دن سب سے مقدس دن تصور کیا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر دوبارہ گئے تو اللہ سے ہم کلام ہوئے ان کی توبہ قبول ہوئی دراصل یہ یہودیوں کا یوم عید ہے اس موقع پر پچیس گھنٹوں کا روزہ رکھا جاتا ہے اور جانور کی قربانی کی جاتی ہے جبکہ گناہوں کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں خیرات بھی تقسیم کرتے ہیں سوکوت عبرانی میں سوکوت کا مطلب آرزی جھونپڑا یا چھپر کے ہیں اور بعض دیگر مقدس دینوں کی طرح اسے بھی واقع خروش سے منسلک کیا جاتا ہے جب اسرائیلی سہرائے سینہ میں مارے مارے پھٹتے تھے بعد تشرے کی پندرہ تاریخ کو سوکوت منایا جاتا ہے پاسور یا پساک کہ تہوار اسرائیلیوں کی قدیم مصری غلامی سے نجات کی یاد میں منایا جاتا ہے جسے پاسور بھی کہا جاتا ہے ہر برس عبرانی مہینے نسان جو مارچ اور اپرل میں آتا ہے اسے سات روز تک اس کی تقریبات جاری رہتی ہیں پساک کی پہلی دو راتوں میں سیڈر کے کھانے کا احتمام ہوتا ہے جبکہ تہوار کے پہلے دو اور آخری دو دنوں میں مکمل چھوٹی ہوتی ہے ان چھوٹیوں کے دوران رات کو خصوصی طور پر مومبتیاں روشن کی جاتی ہیں جس کے بعد ریڈ سمندر کی تقسین کی یاد میں تقریب ہوتی ہے پساک کے دنوں میں سفر لکھنے یا برکی علاق استعمال کرنے پر کوئی پابندی نہیں اور کھانا پکانے یا بہر جانے کی بھی اجازت ہوتی ہے جیوز کا دعویٰ ہے اسرائیل صرف ان کا ہی گھر ہے بلکہ وہ جگہ ہے جس کا خدا نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اسلام کے مطابق بھی قیامت سے پہلے ان سب کو ایک جگہ کٹھا کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض میں میری جان ہے قریب ہے کہ تم میں حضرت ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے جو انصاف پسند ہوں گے سلیب کو توڑیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ ختم کر دیں گے اور مال اتنا بڑھ جائے گا کہ لینے والا کوئی نہ ہوگا دجال کے ظاہر ہونے کے بعد نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشقی جامع مسجد کے سفید مشرقی منارے پر اتریں گے نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کاندوں پر رکھے ہوئے ہوں گے جب آپ سر نیچہ کریں گے تو پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے اور جب آپ سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانیں جھڑ رہے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا دجال سے ہوگا اور اس کے ساتھ ستر ہزار مسلح یہودی ہوں گے دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام سوپر پاورز کے حساب تشریف لائیں گے کیونکہ دجال عام انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے ابن مریم علیہ السلام دجال کو باب لودھ پر تلوار کے وار سے ختم کریں گے اسرائیل میں اسرائیلیوں کے علاوہ سب سے زیادہ انڈین نظر آتے ہیں اس کی وجہ انڈیا کا اسرائیل کے ساتھ خاص ریلیشن ہے اسرائیلی انڈین کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں وہ انہیں اپنا باروان گمشدہ قبیلہ سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ خصوصی مراسم ہے اس کی وجہ اسرائیل میں کیونکہ اولڈ ایج ہوم نہیں بنانے دیے جاتے اس کی وجہ سے انڈین کو وہاں بڑوں کی حفاظت کے لیے مالش مساج کے لیے بلایا جاتا ہے انہیں اکیلے رہنے کی اجازت ہے اپنی فیملی نہیں رکھ سکتے نہ ہی انہیں نیشنلٹی دی جاتی ہے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اللہ ہم سب کا حامیوں ناصر ہو